سورة العراف کی آیت نمبر 85 سورة عراف کا گیارون رکم اور آٹھمیں بارے کا آخری رکم اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا وَإِلَى مَدِيَنَ أَخَاهُمْ شُعِيبًا اور مدین کی طرف ان کی برادری سے شعیب کو بھیجا قولا حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهِ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی جس سے میری نبوت اور میری رسالت یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے اس دلیل سے مراد موجزہ ہے آپ نے فرمایا میری قوم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ تو ناپ اور طول پوری کرو وَلَا تَبْخَسُنَّا سَأَشْيَاءَهُمْ اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دو ان کے حق دیانت داری کے ساتھ پورے ادا کرو شعب علیہ السلام کے قوم بدپرستی میں مبتلا تھی اور دوسری برائی ان میں یہ تھی کہ یہ ناپ طول میں کمی کیا کرتے تھے وَلَا تُفْسِدُو فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِسْلَاحِهَا اور زمین میں انتظام کے بعد فساد نہ پھیلاؤ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یہ تمہارا بھلا ہے اگر ایمان لاؤ انہیں آپ نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم اگر تم ایمان لے آؤ بدپرستی چھوڑ دو ناپ طول کو پورا کرو لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد نہ کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم ایمان لے آؤ تو تمہارا بھلا ہے ایک برائی ان میں یہ بھی تھی کہ یہ رہگیروں کے ساتھ مزاک کرتے تھے انہیں ڈراتے تھے اور جب وہ ڈرتے اور گھبراتے تھے تو اس سے یہ مزا لیتے تھے فرمایا وَلَا تَقُودُوا بِكُلِّ سِغَاطِنْ تُوْعِدُونَ اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ رہگیروں کو ڈراؤ وہاں سے گزرنے والوں کو ڈرانے کے لیے راستے پر نہ بیٹھو وَتَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ اور اللہ کی راہ سے انہیں روکو جو اس پر ایمان لائے یعنی تم ان لوگوں کو اللہ کی راہ سے نہ روکو جو اللہ پر ایمان لائے وَتَبْغُونَهَ عَوَجَا اور اس میں کہ جی چاہو یعنی تم انہیں سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوششیں نہ کرو کیونکہ یہ خود تو ایمان نہ لائے لیکن جو لوگ ایمان لائے انہیں وہ اللہ کی راستے سے روکنا چاہتے تھے اور انہیں راستے سے دور کرنا چاہتے تھے وَذْكُرُوْ اِذْكُنْتُمْ قَلِيلًا فَقَسَّرَكُمْ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اللہ نے تمہیں بڑھا دیا تمہاری تعداد زیادہ کر دی تو اس کی نعمت کا شکر کرو اور ایمان لاؤ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ خاندان کے افراد میں اضافہ ہو اور خاندان اور قوم مضبوط ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط قوم بنایا حضرت شعب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں توبہ کرو اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اس نعمت کو یاد کرو وَانْظُرُوْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اور دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا عبرت کی نگاہ سے پچھلی امتوں کے احوال اور گزرے ہوئے زمانوں میں سرکشی اور نافرمانی کرنے والوں کے انجام کو دیکھو اور سوچو وَإِنْ كَانَ طَاعِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ اور اگر تم میں ایک گروہ اس پر ایمان لائے جو میں لے کر بھیجا گیا وَطَاعِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا اور ایک گروہ نے نہ مانا یعنی اگر تم میری رسالت میں اختلاف کر کے دو گروہ میں تقسیم ہو گئے ایک گروہ نے مجھے تسلیم کر لیا اور ایک گروہ انکار کرنے والا ہے فَاسْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا تو ٹھیرے رہو یہاں تک کہ اللہ ہم میں فیصلہ کرے اور تزدیق کرنے والے ایمانداروں کو اللہ عزت دے اور ان کی مدد فرمائے اور جھٹلانے والے منکرین کو حلاق کرے اور انہیں عذاب دے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ اور اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے کیونکہ وہ حاکی میں حقیقی ہے آٹھوہ بارہ مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس بارے کی نصیتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے خاص طور پر اس بارے میں جو پچھلی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان عامال سے بچائے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امر الا وفر جہو اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوے پارے کا آغاز ہے قَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ شویب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سردار بولے انہیں آپ کی قوم میں جو مالدار تھے جو عوضہ اور منصب رکھتے تھے بنیاوی عزتیں رکھتے تھے جو بہت زیادہ مغرور اور متکبر تھے وہ کہنے لگے لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعِيبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرِيَتِنَا اے شویب قسم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ یعنی اے شویب تمہارے لئے دو راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ تم ہمارے دین کو قبول کر لو اور ہمارے دین کی مخالفت چھوڑ دو اور اگر تم یہ راستہ اختیار نہیں کرتے تو ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو ہماری بستیوں سے نکال دیں گے قولہ حضرت شویب علیہ السلام نے فرمایا اَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ کیا اگرچہ ہم بیزار ہوں حاصل مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارا دین نہ قبول کریں گے اور اگر تم نے ہم پر جبر کیا زبردستی کی جب بھی نہ مانیں گے کیونکہ اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے تو ضرور ہم اللہ پر جھوٹ بانیں گے یہ تم کتنا بھی ہم پر زبردستی کرو کتنا بھی ظلم کرو ہم تمہارے دین سے بیزار ہیں ہم تمہارا دین اگر قبول کر لیں بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے تو یہ ظاہر ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو تباہ کیا اور ضرور ہم اللہ پر جھوٹ بانیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم دے دیا کہ تمہارا دین باطل ہے اور اس کی برائی اور فساد کا علم اللہ نے دے دیا ہمیں اس سے نجات دی ہے تو ہم ہرگز اس دین کو قبول نہ کریں گے اللہ نے ہمیں اس دین سے بچایا ہے وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے جس کے مقدر میں تباہی ہوگی اور جس کو ہلاک کرنا اللہ کو منظور ہوگا وہی تمہارے دین میں آئے گا اور جس کے نصیب اچھے ہوں گے وہ ہرگز تمہارا دین قبول نہ کرے گا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْنِ عِلْمَا ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ہم نے اللہی پر بھروسہ کیا یعنی اپنے تمام معاملات پر ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت رکھے گا اور وہی ہمارے یقین میں اضافہ فرمائے گا اور زیادتِ ایقان کی توفیق دے گا رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر حضرتِ زجاج نے فرمایا کہ اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے معاملے کو ظاہر فرما دے مراد اس سے یہ ہے کہ ان پر ایسا عذاب ناصل فرما جس سے ان کا باطل پر ہونا اور حضرتِ شویب علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا حق پر ہونا ظاہر ہو جائے وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ اور تیرہ فیصلہ سب سے بہتر ہے اور تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے وَقَالْ مَلَئُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ اور اس کی قوم کے کافر سردار بولے یعنی حضرتِ شویب علیہ السلام نے جس کافر قوم کو دعوت دے اس قوم کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں سے کہنے لگے کہ اب بھی وقت ہے شویب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دو وَنَّا تُمْ تَبَحُ جَاؤ گے لَإِنِ تَبَعْتُمْ شُعِبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ اگر تم شویب کے تابع ہوئے تو ضرور تم نقصان میں رہو گے فَأَخَدَتُمُ الرَّجْفَتُ تو انہیں زلزلے نے آ لیا فَأَصْبَحُ فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ تو صبح اپنے گھروں میں آندھے پڑے رہ گئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس قوم پر جہنم کا دروازہ کھولا اور ان پر جہنم کی شدید گرمی بھیجیے جس سے سانس بند ہو گئے اب نہ انہیں سایہ کام دیتا تھا نہ پانی کام دیتا تھا اس حالت میں وہ تیخانے میں داخل ہوئے تاکہ وہاں انہیں کچھ امن ملے لیکن وہاں باہر سے زیادہ گرمی تھی وہاں سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگے اللہ تعالی نے ایک بادل بھیجا جس میں نہایت تھنڈی سرد اور خوشگوار ہوا تھی اس کے سائے میں یہ لوگ آ گئے اور ایک نے دوسرے کو پکار پکار کر جمع کر لیا مرد عورتیں بچے سب مجتمع ہو گئے تو وہ بحکمِ الٰہی آگ بن کر بھڑک اٹھا وہ بادل آگ بن گیا اور وہ اس میں اس طرح جل گئے جیسے بھٹی میں کوئی چیز بھن جاتی ہے حضرتِ قطادر کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے حضرتِ شویب علیہ السلام کو اہلِ مدین کی طرف بھی بھیجا اور اصحابِ ایکہ کی طرف بھی بھیجا یہ جو واقعہ بیان کیا گیا یہ اصحابِ ایکہ کا ہے کہ انہیں گرم بادل سے ہلاک کیا گیا اور یہاں پر جو زلزلے کا ذکر ہے یہ اہلِ مدین کا ذکر ہے کہ اہلِ مدین کو ایک ہولناک آواز سے ہلاک کیا گیا جب یہ ہولناک آواز آئی تو اس آواز کے حیبت یہ تھی کہ زمین ہل گئی اور جو جہاں تھا وہ وہیں ہلاک ہو گیا جاسمین کہتے ہیں اس حالت میں وہ ہلاک ہوئے کہ گھٹلوں کے بل تھے جیسے کوئی زمین پر لیٹا ہوا ہو اور زوردار آواز ہو تو گھبرا کر وہ بھاگتا ہے تو بھاگنے کے لئے سب سے پہلے وہ اپنے گھٹنے زمین پر لگاتا ہے پھر وہ اٹھتا ہے ابھی گھٹنے زمین پر ہی تھے کہ وہ ہلاک ہو گیا یعنی اس آواز نے انہیں فوراً ہلاک کر دیا اَلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعِبًا كَأَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا شعیب کو جھٹلانے والے گویا کہ ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے اس طرح وہ ہلاک ہو گئے کہ ان کا وجود تک مٹ چکا اور اس کے بعد ان کی بستیاں ایسی ہو گئیں گویا کہ کبھی ان کا وجود تھا ہی نہیں دنیا میں جب کوئی دنیا سے جاتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے بڑا کر روفر بڑا غرور تکبر ہو کسی کا بہت دولت ہو لیکن جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ پھر بھول جاتے ہیں اس کا وجود مٹ جاتا ہے اور پھر وہ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے گویا کہ وہ کبھی دنیا میں رہا ہی نہیں شعیب کو جھٹلانے والے ہی تباہی میں پڑے کافر کے رکھے تھے کہ آپ ہمارے دین کو قبول کرلیں ورنہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے مسلمانوں سے کہتے تھے کہ اس دین کو چھوڑ دیں ورنہ بہت برا حال ہوگا تباہ ہو جاؤ گے کافروں سے کافر سردار کہتے گے اگر تم نے شعیب علیہ السلام کے دین کو قبول کیا تو تباہی میں جا کر پڑھو گے اللہ فرماتا ہے تباہی اور بربادی میں وہی پڑے جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا فَتَوَلَّا عِنْهُمْ وَنَسَحْتُ لَكُمْ سُرِ عَرَافْتَوَا عِنْهُمْ اور نوے پارے کا پہلا رکو مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس رکو کی نصیتوں سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے اور ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے چونکہ گناہوں سے دنیا اور آخرت میں وبال آتا ہے گناہوں کی نوستے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر سواب جاریہ حصل کریں